جو بیان دیا تھا اور جو سائی فر آیا تھا اس کو آپ کی نیشنل سیکیوریٹی کونسٹر کے اندر بھی ڈسکس کیا گیا پاکیدہ طور پر ہمارے ایمبیسٹر نے پاکیارات میں تذیر کی اس کی کہ یہ باتشیت ہوئی ہے اور اس باتشیت کے نتیجے میں ہمارا بیانیہ ابھی بھی ہوئی ہے کہ یہ ایک سادش تھی اور اس کے بعد اس پر ڈماش بھی کیا گیا اور یہ کہتے ہیں کہ جی مداخلت تھی اب دیکھیں جی میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر ایک میں غیرتبان پاکیسانی ہو کر اگر میرے گھر میں کوئی مداخلت نہیں کرتا ہے تو میرے خیال میں وہ سادشی ہے اب ڈانلڈ روی جو وہاں پہ بات کی ہے ایک جھوٹا پیان اسے دیکھ کے اسے اکار کر دیا تو میرے خیال میں اصل مجید صاحب کو بلایا جائے اس کو بلا کے پوچھا جائے کہ جو باتشیت تھی اگر یہ باتشیت نہیں ہوئی تھی تو ہسائی فر یہ تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن رہا ہے اگر وہ جھوٹ نہیں بول رہا اور سچ بول رہا ہے تو پھر وہ سائی فر تھا کیا اور جس سائی فر کے اندر عمران خان صاحب کو اس وقت سزا دی جا چکی ہے ان لی کر سزا تو اگر سائی فر تھا ہی نہیں تو سزا کی بات کی اور اگر تھا تو پھر سادش چیپ اور سادش کے اوپر ہمیں بالکل اتجاجیاں کرتے ہیں اور ہم ہم حق رکھتے ہیں اس چیز کا کہ ہم اپنے ملک کے اندر کسی کی بداخلت بھی برداشت نہیں کریں گے ہم نے مسائل حل کرنے کے لیے حکومت سے تعاون کریں گے وہاں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہماری تو اپنے حکومت ہے ماشاءاللہ ہم پخصوص مانے ہم عوام کے مسائل حل بھی کر رہے ہیں ہم نے ہیلک کارڈ شروع کر دیا ہے ہم انشاءاللہ فرائی کام اور بھی کر رہے ہیں ترکیاتی کام بھی ہم کریں گے اور اس کے لیے جو ہمارے ہم نے پیسے دینے ہیں وہ ہمارا حق ہے اور اپنا حق ہم مانگ رہے ہیں انشاءاللہ ہم لیں گے ان سے اپنا حق باقی یہ جو حکومت بنی ہوئی ہے یہ منڈرینٹ کے بغیر ہے عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا منڈرینٹ چھوڑی ہوا ہوا ہے ہماری اپیل بھی ہے اور ہمارا اس میں اتجاج بھی ہے اور ہم کرتے رہیں گے کہ اس کو بغیرہ تو میں دیکھا جائے پاکستان کے تاریخ کی بترین ہندلی کی گئی ہے جس طرح سے فارم فورٹی سیون کو تبدیر کر کے فورٹی فائر کو تبدیر کرے فارم فورٹی سیون تبدیر کر کے جو ریزارڈ دیئے گئے ہیں اس میں ہماری ایک سو اسی سیٹ ہیں جو جس میں انہوں نے تقریبا ہماری لگ بگ مور دن ایٹی سیٹس انہوں نے چوری کی ہے تو اب ایسی حکومت جو کہ عوام کے منڈرینٹ سے نہ آئی ہو جس کے ساتھ عوام کی سپورٹ نہ ہو اور عوام کا منڈرینٹ چوری کر کے آئی ہو تو وہ کیا ڈیلیور کرے گی دیکھیں جی عوام خان صاحب اس وقت جو ہے وہ کسٹڈی میں ہیں اور ڈیل تو کبھی بھی عوام خان صاحب نہیں کریں گے لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ یہ بات کی خان صاحب ہمیشہ یہ بات کی کہ پاکستان کے لیے بیٹنے کو تیار ہے اور اس سے پہلے جب وہ گرفتار نہیں بھی ہوئے تھے تو انہوں نے با رہا یہ بات نہیں اب جو حالات اس ملک میں بڑھ چکے ہیں اور جیسے حالات میں ہماری قوم گزر رہی ہے جو بہنگائی ہوئی ہے عمران خان صاحب کے جانے کے بعد یہ پوری قوم جانتی ہے یہ جو ایک ایڈوینچر کیا گیا تجربہ کیا گیا اس ملک کے ساتھ اس سے نسان کس نے اٹھایا پاکستان کی عوان نے اور پاکستان نے انشاءاللہ میں پورا یقین ہے بہت جلد عمران خان صاحب رہاؤں گے اور جو ملک کے حالات بنے ہوئے ہیں اس سے عمران خان صاحب ہی ملک کو نکال سکتے ہیں قوم پینتالیس اور سنتالیس کے حوالے سے حزیر اعظم سے بات ہوئی کوئی یار وہ قوم فورڈیزان والا ہے اس سے میں کیا بات کروں گا میں سورے کی بات کروں گا زندہ بات